السلام علیکم فرنڈز آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کائن ماسٹر میں اردو فاؤنڈز کیسے آپ لوگ ایڈ کروا سکتے ہو ویسے تو کائن ماسٹر میں بہت ساری فاؤنڈز پہلی سے آپ لوگوں کو ملیں گے لیکن وہ جو مشہور اور اچھے اچھے فاؤنڈز ہوتی ہے اردو نستالیک ریگولر اسی طرح بہت سارے فاؤنڈز ہیں وہ کہاں سے آپ لوگ اپنی کائن ماسٹر میں ایڈ کروا سکتے ہو آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتانے والا ہوں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا میں نے کائن ماسٹر اوپن کر لیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی فاؤنڈز اور دو فاؤنڈز تین قسم کی فاؤنڈز میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے اور بھی مزید بہت سارے فاؤنڈز میرے پاس ہے آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتانے والا ہوں کہ اپنے کائن ماسٹر میں یہ فاؤنڈز کہاں سے ایڈ کروا سکتے ہو جب آپ لوگوں نے ایڈ کروا لیا تو پرمنٹلی جب تک آپ کے ساتھ یہی کائن ماسٹر ہے اسی وقت تک یہ فاؤنڈز آپ لوگوں پاس سیو رہیں گے بہت ہی بیسٹ ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے بلکل اسکپ نہ کرے تاکہ کوئی بھی پروسس آپ لوگوں سے چھوٹ نہ جائیں کیونکہ شروع شروع میں کچھ یہ مشکل لگتا ہے بہت سارے پروسس کرنے پڑتے ہیں جب آپ لوگ یہ کر لیتے ہو تو پرمنٹلی آپ لوگوں کے کائن ماسٹر میں یہ فاؤنڈز جس طرح کبھی آپ لوگ فاؤنڈز چاہئے آپ لوگوں چاہئے اسی طرح کے فاؤنڈز آپ لوگوں کے کائن ماسٹر میں ایڈ ہو جائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کروم بروزر اوپن کر لیں کروم بروزر اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ گوگل پہ سرچ کر لیں اردو فاؤنڈز دوستو یاد رہے میں اس ویڈیو کو خاص طور پر ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جو کہ مجھ سے یہی بار بار کمنٹس کرتے تھے بار بار مجھ سے پوچھتے تھے کہ اردو فاؤنڈز کیسی کہان سے لگائے کائن ماسٹر میں تو ان لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور بلکل اسکپ نہ کریں کیونکہ جو بھی آپ لوگوں نے اسکپ کر لیا تو آپ لوگوں کو آپ لوگ فاؤنڈز ڈاؤنڈوڈ کرنا چاہوں اسے کلک کر لیں پہلے نمبر پہ اردو فاؤنڈز کا آپشن ہے یعنی یہ ویب سیٹ ہے اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں یہاں سے میں ایک دو فاؤنڈز ڈاؤنڈوڈ کر لیتا ہوں حالانکہ میں نے پہلے سے بھی ڈاؤنڈوڈ کر لیا ہے تو آپ لوگوں کی دکھانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کچھ درکے سمجھا جائیں یہاں پہ بہت سارے فاؤنڈز آ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں مزید فاؤنڈز دیکھنے کے لیے آپ پہ ویو آل فاؤنڈز پہ کلک کر لیں مزید فاؤنڈز آپ لوگوں کے لیے آ جائیں گے تو میں یہ فر ایکزمپل میں اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کر لیں نیٹ سلو ہوئے اس وجہ سے کچھ دیر ہو رہے ہیں بس آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اسکپ نہ کریں کیونکہ بعد میں کوئی پروسس اپ لوگوں سے رہ گیا تو آپ لوگوں کے کائرمسٹر میں فاؤنڈز ایڈ نہیں ہوں گے کسی بھی فاؤنڈز پہ کلک کرنے کے بعد یہ فاؤنڈز کا نام ہے الکالم تاج منستالیک ریکولر تو پھر سے یہاں پہ آ جائے گا ڈاؤنڈوڈ فاؤنڈ اس پہ کلک کر لیں اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر سے آپ لوگوں سے یہ پرمیشن لے گا کہ آپ لوگوں نے ڈاؤنڈ کرنا ہے یا نہیں پھر آپ نے ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کرنے نہیں اس ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کرنے کے بعد کچھ ویٹ کر لیں نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ بھی کچھ ویٹ کر لیں یہاں پہ یہ آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آ گیا ہے چوز فیر ٹو ڈاؤنڈوڈ تو ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کر لیں تو یہ ڈاؤنڈوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا پھر ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں یہ ڈاؤنڈوڈ ہو رہا ہے چار ایم بی کا ہے اسی طرح آپ لوگ جتنے بھی دس پندرہ بیس جتنے بھی اردو فانس ڈاؤنڈوڈ کرنا چاہوے یہاں پہ آپ لوگ کر سکتے ہو جب ڈاؤنڈوڈ کر لوگے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے دوسرا پورسز وہ یہ کہ سب سے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتاؤں اگر آپ لوگ پس نیا فون ہے نیا سمارٹ فون ہے یا ویوو ہے تو آپ لوگ جس بھی فانس کو ڈاؤنڈوڈ کر لوگی وہ آٹومیٹکلی انزپ ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ پس پرانا موبائل ہے یا پھر آپ لوگوں کا ایسا موبائل ہے جس میں انزپ نہیں ہو رہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی فانس کو انزپ کرنا ہے اب انزپ کیسا ہوگا اس کے لیے ایک الگس ایبلیکیشن ہے وہ اس کا نام ہے اس فائل منیجر یہ ہے اس فائل منیجر اس کے ذریعے سے آپ لوگ سارے فانس کو انزپ کر سکتے ہو پہلے آپ لوگ انزپ نہ کریں ویسے ٹرائی کریں اگر نہ ہو گیا تو آپ لوگ انزپ کرنے کے بعد یہ فانس آپ لوگ ایڈ کروائیں اس فائل منیجر سے آپ لوگ انزپ کروا سکتے ہو اپنی تمام فانس کو اس کے لیے میں ایک الگس ویڈیو بناوں گا کیونکہ یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے بعد میں اس کے بارے میں ایک اور الگس ویڈیو بناوں گا اور ویڈیو میں چینل میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ لوگوں پاس آ جائیں تو انزپ کرنے کے بعد اور اگر آپ لوگ پاس یعنی نیا موبائل ہے تو اس میں انزپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی گی بس اگر آپ لوگوں کا پرانا موبائل ہے پھر ایکس فائل منیجر سے آپ لوگ انزپ کر لیں تو ہمارا ویو سمٹھون ہے نیا فون ہے ہم ہمارے موبائل میں پہلے سے انزپ ہو رہے فاؤنڈ تو فاؤنڈ ڈاؤنڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں دوسرا پروسیز بلکہ تیسرا پروسیز دوسرے پروسیز میں انزپ کرنے کا ہوتا تھا ہم نے تو انزپ نہیں کیا کیونکہ ہمارے فون میں پہلے سے انزپ ہو جائے گا آٹومیٹکلی تیسرا پروسیز یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن ہے رار اپکی ایڈیٹر یہاں پہ میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں اپکی ایڈیٹر اسے ڈاؤنڈ کر لیں پلیسٹور سے یا پھر میں اس کا لینک ڈسکرپشن میں دوں گا وہیں سے آپ لوگ اس کے وڈاؤنڈ کر لیں اس ویڈیو کو مکمل واش کرنے کے بعد تو اپکی ایڈیٹر پہ میں کلک کر لیتا ہوں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگ میں سمجھنے آ جائے گا دوسری نمبر پہ سیلیکٹ اپکی فروم اپ اس پر کلک کر لیں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس بہت ساری اپلیکشنز آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کائن ماسٹر پہ کلک کرنے یعنی آپ لوگ کائن ماسٹر میں فونٹس ایڈ کروا رہے ہو تو کائن ماسٹر پہ کلک کر لیں یہاں پہ یہ چار اپشنز آپ لوگوں تھی کہہ دیں گے دوسری نمبر پہ جو اپشن ہے سیمپل ایڈٹ اس پر کلک کر لیں پھر یہاں پہ دوسری نمبر پہ جو اپشن ہے ایسیسٹس پہلے نمبر پہ میٹاک اپشن ہے پھر ایسیسٹس دوسری نمبر پہ اپشن ہے اس پر کلک کر لیں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے کائن ماسٹر میں جتنی بھی فونٹس ہے وہ تمام یہاں پہ شو ہو جائیں گے اب کیا کرنا ہے جس بھی فونٹ کو آپ نے ہی چینج کرنا ہے اس کا نام وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس نام سے وہ فونٹ ہے جس کو آپ نے چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے کائن ماسٹر میں جو پہلا پہلا فسٹ والا جو فونٹ ہے اس کا نام ہے بیون ہم اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ مزید دوسری فونٹس کو بھی چینج کر سکتے ہو اسی کی ذریعے سے بلکل اسی طرح تو بیون کے سامنے ایک پینسل کا اپشن ہے اس پر ہم کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ وہ تمام فولڈرز شو ہو جائیں گے جو آپ لوگوں کے فائل منیجر میں ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کا فولڈر دیکھنا ہے کیونکہ فانڈس ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں چلے جاتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کلک کر لیں پھر یہاں پہ وہ تمام فونٹس شو ہو جائیں گے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو ہم نے ابھی ابھی جو ڈاؤنلوڈ کر لیا آئل کلم تاج نستالک ڈاؤنلوڈ کی نیچے اس پہ کلک کر لیتے ہیں یہ کلک نہیں ہو رہا ہے کیونکہ مجھ سے بھی انزپ مانگ رہا ہے میں نے پہلے سے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کیونکہ کبھی کبھی یہ پہلے سے انزپ ہوتا ہے اس وجہ سے انزپ کرنا نہیں پڑتا ہے اب یہ انزپ مانگ رہا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جس فاؤنڈ کو چینج کرنا ہے اس پہ کلک کر لیں اگر وہ اپن ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے انزپ کرنے انزپ کرنے کے لئے میں اس کو منیمائز موڈ میں لے جاتا ہوں ای ایکس فائل منیجر اس کے بارے میں میں نے پہلے سے آپ لوگوں بتایا تھا ابھی ہم آپ لوگوں کو بتا رہے کہ انزپ کیسے کریں گے پہلے تو میں نے بتایا کہ میں دوسری ویڈیو میں بناوں گا لیکن کیونکہ یہ ویڈیو نہ بھی ہو رہی ہے اب مجھ سے بھی انزپ مانگ رہے ہیں اس وجہ سے ابھی کرنا پڑ رہا ہے انزپ تو ای ایکس فائل منیجر آپ لوگوں بھاس نہیں ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا پھر اس کلنگ میں ڈسکرپشن میں دوں گا وہی سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں اس پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کے میموری سم وغیرہ اور تمام فولڈر شو ہو جائیں گے جب اس طرح کی انٹرفیس آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یا پھر کوئی بھی چیز کو اپن نہیں کرنا ہے بلکہ نیچے آکے اپٹیمائز کا اپشن ہے اور دوسرا فائلز لائٹ سائیڈ میں فائلز کا اپشن اس پر کلک کر لیں آپ لوگوں کے فائلز شو ہو جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کا جو اپشن ہے اس پر کلک کر لیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کی تمام فاؤنڈ سے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی وہ یہاں پہ آ جائیں گے اب ابھی ابھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا الکلم تھا اس کو ہم انزپ کر لیں گے انزپ کرنے کے لیے اس کو لانگ پرس کر لیں بلکہ ایک مرتبہ کلک کرنے سے بھی یہ ہوتا ہے تو ہم الکلم تھا جنس علیک کو کلک کر لیتے ہیں یا پی ایس ایکس ٹرکٹ کا اپشن ہے اس پر کلک کر لیں پھر اسی طرح یہاں پہ آپ لوگوں سے کہہ رہے کہ انزپ کس فولڈر میں آپ لوگ کرنا چاہتے ہو تو ہم انٹرنل سٹورج میں کر لیتے ہیں یعنی اپنی موبائل کی فون سٹورج میں کوئی بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ فولڈر وغیرہ دیکھنا ہے جس فولڈر میں آپ لوگ انزپ کرنا چاہتے ہو تو میں ڈاؤنلوڈ کی اپشن پر کلک کر لیتا ہوں یعنی ڈاؤنلوڈ والی فولڈر پر جلا چاہتا ہوں پھر یہاں پہ ایکس ٹرکٹ کا اپشن ہے لیفٹ سائیڈ میں اس پر کلک کر لیں تو یہ انزپ ہو جائے گا بس ایسی طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تمام فونڈز کو انزپ کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد اس کو بھیک کر لیں پھر اسی پیج پہ آ جائے ای پی کے ایڈیٹر والی اس پہ آنے کے بعد یہاں پہ جو بھیک آتے ہیں شروع سے آپ لوگوں کو بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی درکے سمجھا جائیں سیلیکٹ ای پی کے فروم ایپ دوسری نمبر پہ کلک کر لیں پھر کائن مستر پہ یہاں سے کلک کر لیں کائن مستر پہ کلک کرنے کے بعد دوسری نمبر پہ سمپل ایڈیٹ کپشن ہے اس پہ کلک کر لیں پھر دوسری نمبر پہ اسیسٹ کپشن ہے اس پہ کلک کر لیں آپ لوگوں کی فونڈز ہو جائیں گے جس فونڈز کو چینج کرنا ہے اسی ہی کس آمنے پینسل کپشن اس پہ کلک کر لیں ہم بیون کو چینج کرنے جا رہے ہیں تو بیون کی پینسل پہ کلک کر لیتے ہیں فولڈرز ہو ہو جائیں گے ہم نے جس فولڈر میں انزپ کر لیا تو وہ ڈاؤنلوڈ کا فولڈر تھا ڈاؤنلوڈ پہ ہم کلک کر لیں گے یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور فولڈر آٹومیٹکلی بن گئے الکلم تاج نسالیک اوپر اوپر پہلے تو ہم سی پیا کے نیچے جو الکلم تاج نسالیک کا جو فاؤنڈ تھا اس پر ہم کلک کر لیتے ہیں وہ انزپ نہیں تھا اس وجہ سے وہ اپن نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ فولڈر آ گیا ہے الکلم تاج نسالیک اس پی کلک کر لیتے ہیں پھر الکلم تاج نسالیک کا فولڈر اس پی کلک کر لیتے ہیں تو یہ دو اپشنز آپ لوگوں نے کہہ دیں گے پہلے نمبر پہ الکلم تاج نسالیک کے اپشن ہیں اس پی کلک کر لیں پھر نیچے سیف کا اپشن ہے اس پی کلک کر لیں یہاں سے کچھ ورکنگ میں ٹائم لگے گا تو اسی تین منٹ آپ لوگوں نے اس کو بیک نہیں کرنا ہے بس ویٹ کرنا ہے دوستو اس کا حسن طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ڈاؤنڈ کر لیں اور اس کو آہستہ آہستہ دیکھ کے وہاں سے یہ پروسس کرتے جائے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی سمجھا جائے گا جب ایک دو مرتبہ ایک دو فاؤنڈز آپ لوگ ایڈ کرو گے اپنے کائن مستر میں تو آپ لوگ خود ہی سیکھ جاؤ گے اور پھر بینہ ویڈیو دیکھ کے بھی آپ لوگ اپنے کائن مستر میں فاؤنڈز ایڈ کروا سکتے ہوں لیکن شروع شروع میں بہت بہت مشکل ہے بس اس ویڈیو کو ڈاؤنڈ کر لیں ڈاؤنڈ کرنے کے بعد کچھ ویڈیو اس ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر کچھ وہاں سے کام کرتے جائے اسی طرح ویسے تو ایک مرتبہ بہت مشکل ہے سمجھانا ہاں اگر آپ لوگوں کو سمجھا گئے پہلے ہی مرتبہ تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہوں لیکن ویڈیو کو ڈاؤنڈ کر لیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا تو یہ پروسس کمپلیٹ ہونے میں دو ہماری کرتے ہیں دو سے تین منٹ لگے گا آپ لوگوں نے یہاں پر MIT کرنا ہے اس کو بیک نی کرنا ہے تو یہ پروسس کمپلیٹ ہو گئے ہم ایک منت已经 جگہ دیں گی EMR les اکثر اوقات اکثر لوگ یہاں سے بھی انسٹل کرتے ہیں یہاں سے انسٹل آپ لوگوں نہیں کرنا ہے یہاں سے آپ لوگوں رئیے کلک کرنے کے sitten کے بعد یہاں پر اوکے پہ کلک کر لینا ہے تو یہ مانسٹر کیا ہو جائے گا اننسٹال ہو جائے گا بس ایک منطقہ کرنے کے بعد بیک آجائیں اس کو منیمائز موڈ میں لے جائیں منیمائز موڈ یعنی درمیان وارے جو بٹن ہیں اس بھی کلک کرنے میں منیمائز موڈ میں چلے گیا تو اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے وہی فائل منیجر پر آ جانے فائل منیجر اپنی مویل کے فائل منیجر پر آ جانے آنے کے بعد سٹورج پر کلک کر لینا ہے پھر یہاں پہ دوسری نمبر پہ جو صورتر ملی کا بہنجر پیلے دوسری نمبر پہ اے پی کے ایڈیٹر کے نام سے ایک فولڈر ہے اس پی کلک کر لی تو یہ قائن مست키 gaps اپ لوگوں کو show ہو جائے گا یہاں سے آپ لوگ igen اس کو انسٹال کرلیں نہیں انسٹال کرنے کے بعد لوگ قائن مستد روی کو اپن کرلیں آپ لوگوں کا ہرمش resonance ہو جائے گا ایک کہ ایک کر کے آپ لوگ اسی طرح اچھے اچھی فاؤں ours اپنی کائن مستر میں ایڈ کروا سکتے ہو اب ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ کلمتہ جنس تاریک کیسا فاؤنٹ ہے یہاں سے دن کر لیں ہم بیک آتے ہیں کائن مستر اوپن کر لیں گے مذہر چاہتا ہوں اور ویڈیو کچھ دنبی ہو گئی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا یہاں پہ اللہ اوپی کلک کر لیں اگر آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آگے تو پلیز ویڈیو کر دینا لائک چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ ہی بے لائک ہم کو ضرور دبانا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو اس کے نوٹفیکشنز آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ جائیں تو اب یہاں سے آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہاں پہ اس طرح انٹریفیس آ جائے گا کیونکہ آپ لوگوں نے سرنو انسٹال کر لیا تھا رن ان لائس ناؤ ابھی ابھی ہم آپ لوگوں دکھانے کے لیے ریمائنڈ بھی لیٹر پہ کلک کر لیتے ہیں بعد میں بھی آپ لوگ رن پہ کلک کر سکتے ہو پھر کینسل پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کنمیسٹر اوپن ہو گیا ہم یہاں سے کوئی بھی پروجیکٹ وغیرہ لیں گے پروجیکٹ لینے کے بعد کچھ لیں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے کی کس طرح آ رہے ہیں ہم یہاں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں اسلام علیکم دوستو یہ پہلے سے ہی کنمسٹر کا فاؤنٹ ہے اب ہم اس کو چینج کر لیں گے فاؤنٹ پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ بیون کا آپشن ہے پہلے والے اس کو ہم نے چینج کر لیا تھا تو اس پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح فاؤنٹ ہے اس طرح فاؤنٹ آپ لوگ ایک ایک کر کے آپ لوگ اپنے کنمسٹر میں ایڈ کروا سکتے ہو یہاں سے جس بھی فاؤنٹ کے نام کو دیکھ کے وہاں سے آپ لوگ فاؤنٹ لگا سکتے ہو اپنے کنمسٹر میں